بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں دو تین آج کی امپورٹنڈ ڈیویلمنٹس ہیں ایک تو نواز شریف صاحب نے آج جلسہ کیا پہلا جلسہ حافظہ بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وہ جلسہ کامیاب رہا کیا وہ جلسہ ناکام ہوا اس جلسے میں کیا خصوصی بات تھی اور کیا یہ کوئی امپریسیو کیمپین کا آغاز ہوا ہے آج یہ ساری میں گفتگو آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا امپورٹنڈ بات یہ ہے شیر افزل جنہوں نے کے پی میں اور سندھ میں پی ٹی آئی کے کارکونوں میں ایک تحرک پیدا کیا اور بڑی کامیاب کیمپین کی کل وہ خبریں آئیں تھیں کہ امران خان صاحب نے ان کو واپس بلالیا ہے نوٹفکیشن آیا تھا پارٹی کا فوری طور پر ان کو واپس بلائیا تو آج شیر افزل امران خان صاحب سے ان کے ملاقات بھی ہوئی تو بڑی عجیب سی بات پتا چلی کہ امران خان صاحب مکمل طور پر لا علم تھے کہ کوئی نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے شیر افزل صاحب کو واپس بلانے کے لیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اب شیر افزل سے ہدایت کی ہے ان کو کہ آپ سندھ میں اور پنجاب میں اپنے جلسے اور کیمپین آپ جاری رکھیں تو ویری انٹرسٹنگ شیر افزل سے بھی بات چیت ہوئی میڈیا کی وہ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیر کریں گے اور تیسرا وفاقی دار الحکومت میں بہت کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ چیف جسس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب دو دن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو چیمبر ورک کے لیے مخصوص کر دیا ہے ان کا جو بینچ ہے وہ ڈی لسٹ ہو گیا جو تین میمبر بینچ جس کی وہ سربرائی کر رہے تھے اب جو بینچ کے دوسرے جو دو جج سہبان ہے جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسرط حلالی سہبہ وہ ایز ٹو میمبر بینچ کام کریں گے لیکن جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ چیمبر ورک کریں گے اب چیمبر میں وہ کیا کریں گے اس حوالے سے بہت کیا سرائیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ وہ لوگ کیا کیا اس کی منطقے نکال رہے ہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف و حراس بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے جو لوگ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں جنہوں نے خاص طور پر یہ جو عدلیہ کا فیصلہ تھا عمران خان کی پارٹی کو بلہ نہ دینے کا اس پر کرٹسزم کیا اور اس کو آئین اور قانون کے خلاف قرار دیا تو اس پر قاضی صاحب بڑے خفا خفا سے سنا ہے نظر آ رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے عرباب اختیار سے کہ سانو گانا پہ آ رہی ہیں دوسری چوپی ہو کہنا انہوں پھڑو کوئی کوئی صاحب تب لاؤ انہوں تو فوری طور پر ایک جی آئیٹی بن گئی لسٹیں بن گئی اور اب پتہ نہیں لوگوں کو پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا کیا کیا جائے گا اور جناب صدح کر دیں گے اور یہ کر دیں گے تو وہ بڑھ کے بھی نوری جٹ تے ویشی جٹ وہ جناب نوری نت اور ویشی جٹ وہ بھی چل رہی ہیں آپ کو ذرا احوال دیں گے اس کا کہ کیا اس طریقے سے بھلا چیزیں کنٹرول ہوتی ہے کیا عزت اس طریقے سے کروائی جا سکتی ہے زبردستی نہیں ہرگز نہیں عزت اپنے کاموں کی وجہ سے بندہ ریسپیکٹ کو ارن کرتا ہے تو یہ آج کے میرے اس ویلا کے موضوعات ہیں اور سب سے پہلے تو تاہیات قائد مسلم لیگ نواز جناب میاں نواز شریف صاحب آج آئے حافظ آباد اور وہاں پر انہوں نے پہلا جلسہ بھی دیکھیں آپ انہوں نے جو چوز کیا حافظ آباد میں اور وہاں پر بارہ بجے کا ٹائم تھا تو دو بجے تک صورتحال یہ تھی کہ وہ حافظ آباد کا سٹیڈیم جس میں جلسہ رکھا گیا تھا اس میں عمران خان بھی جلسہ کر چکے ہیں اور بھرا ہوا سٹیڈیم تھا باہر بھی لوگ تھے اندر بھی لوگ تھے تل درنے کو جگہ نہیں تھی اور اب جو صورتحال تھی سٹیڈیم کو آدھا کاٹ دیا گیا آدھا سٹیڈیم اس میں تو تھائی کچھ نہیں اور جو آدھا سٹیڈیم تھا اس میں تقریباً دھائی سے تین ہزار کرسی لگا دی گئی اور وہ بھی جو آدھا سٹیڈیم ہے وہ بھی آدھا بھرا دو بجے تک بارہ بجے آنا تھا جناب میاں نواز شریف صاحب نے جلسہ کرنا تھا لیکن لیٹ ہوئے پھر بھی جو سٹیڈیم ہے جو آدھا سٹیڈیم انہوں نے رکھا تھا وہ بھی آدھا بھرا اچھا اس اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کیونکہ نون لیگ اس معاملے میں ماہر ہے کہ انہوں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے ابھی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر ایک خاتون ہے وہ مریم نواز کو ان کے مو پر ان کے والد صاحب کو برا بلا کہہ رہی ہے وہ جو سانیہ مارڈل ٹاؤن تھا اس کی وہ متاثرہ تھی اور وہ اور مریم نواز کو دیکھیں وہ اس کا ہاتھ پکڑ رہی ہے ہنس رہی ہے مسکرا رہی ہے جیسے یہ جو خاتون ہے یہ ان کی کوئی سپورٹ کر رہی ہے ان کی کوئی حمایت میں یعنی جال سازی اتنی ہے کہ مریم صاحبہ اپنا مطلب ان کے مخالب بات ہو رہی ہے لیکن وہ اس طرح سے تاثر دے رہی ہیں کہ جناب یہ تو بالکل سب خیر ہے اور یہ کوئی ہماری سپورٹر یہ ہے تو اس کام میں وہ ماہر ہیں تو یہاں پر بھی انہوں نے ڈی ایس این جی کے ذریعے لنک دیا ہے آج میڈیا کو لیکن جو انڈیپنڈنٹ چینلز کی اپنی ڈی ایس این جی سے ان کو کوریج کی اجازت نہیں دی اور اپنے کیمرے صرف وہ ایک چھوٹے سے حلقے میں رکھے ہیں جہاں پہ لوگ بیٹے ہوئے تھے ٹوٹل چار ساڑھے چار ہزار آدمی تھا جی سارے بندے ملا کے اور یہ میاں صاحب کی مقبولیت کا عالم ہے اور پھر وہاں پر سکولوں میں چھوٹی اب آپ دیکھیں اگر یہ نگران حکومت نیوٹرل ہے واقعتا اور ان کا کام صرف الیکشن کرانا ہے تو یہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ میاں نواز شریف کی آمد پر وہاں پر چھوٹیاں کریں سکول میں آپ نے بچوں کی چھوٹیاں کر دی یہ سوٹس ہیں لوگوں کے ان کے پیرنٹس کے بچیوں کے کہ جی اور نواز شریف ہارا ہے تو سارے حفظہ بات کے سکول جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں کالج بند کر دی گئے ہیں اور وہاں پر حاضری بنائی جائے لیکن پھر بھی چار ساڑھے چار ہزار سے لوگ زیادہ نہیں آئے تھسا تھسا جلسہ جو نواز شریف کہا ہے تھس تھس نہیں چھوٹی تھس نہیں ایڈا وڈا تھسا ایڈا وڈا تھسا ٹوٹل نکام ٹوٹل سیاپا ٹوٹل شرمندگی اور یہ آج انہوں نے اور پھر کہتے جی وہ عرفان صدیقی صاحب لکھ رہے ہیں منچور ابھی تک منچور نہیں آیا ان کا مسلم نواز کا آپ مجھے یہ بات بتائیں یہ لیکن الیکشن کمیشن کہتا ہے بغیر منچور کے چلے بغیر انٹرپارٹی کے چلے جماعت ٹھیک ہے بالکل نون لیگا میہ صاحب کی جماعت ہے تو باشاو مطلب ہے ستہی خیرہ نے ان کو تو ستخون معافنے تو یہ کونسی ایسی بات ہے تو یہ آج کا جلسہ ان کا ناکام ترین کیمپین کوئی محول نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور بس ان کو یقین ہے کہ ہم بن جائیں گے لیکن یہ بھی اس پر بھی میں آپ کو وی لاغ کروں گا پورا آپ کو بتاؤں گا منظر نامہ چھٹی ہو گئی ہے فارغ جو لوگ میاں صاحب کی طرف باگ باگ کے جا رہے ہیں اوے بریکہ لاؤ ذرا اپنے آپ سمجھو اکھاں کھولو جو بلاول کہہ رہا ہے ذرا اس کو بھی غور سے سنو پوری آپ کو تفصیل بتائیں گے اس کی کہ کیا ہے اب آ جائیں جناب شیر افضل مروت والی بات شیر افضل کو جی نوٹیفکیشن آ گیا ہے جی بلالیا عمران خان نے جی انہوں نے حامد خان کے بارے میں بات کی ہے جی انہوں نے دوسروں کے بارے میں بات کی ہے تو عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کوئی نوٹیفکیشن ہوا آج شیر افضل مروت ملا جا کے تعریف ہوئی ہے خان نے کہا چھا گیا ہے تو چیتا ہے طریقہ انصاف کا شیر ہے تو کیونکہ کاوڈز کی کوئی جگہ نہیں ہے بزدلوں کی جگہ نہیں ہے طریقہ انصاف میں تو زبردست مردے کلندر ہے اپنے ہلکے میں بھی کیمپین کر اور پنجاب میں بھی کر اور سندھ میں بھی کر جا تجھے اجازت ہے تو کل سے یار لوگوں نے ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا بلالیا ہے شیر افضل کو اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی تھی لیکن خان کے نزدیک صرف اس کی عزت ہے جو کام کرتا ہے جو تحرک پیدا کیا اور اس برے وقت میں جو باہر نکلا ہے تو شیر افضل مروت اپنے ٹیسٹ میں مکمل طور پر کام جاب اب آجیں ذرا چیف جیسر صاحب کے حوالے سے اچانک خبر آئی ہے جی بینچ ڈی لسٹ ہو گیا چیف صاحب دو دن چیمبر وقت کریں گے کیا اثر آئی ہے شہر میں کیا ہے کہ شاید جی کوئی جیجز کے اور اسطیفوں کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چیمبر گوئیاں کر رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ اب جو بلے کا فیصلہ تھا وہ کر تو دیا ہے چیف صاحب نے لیکن اب اس کو لکھنا بھی ہے تو اب یہ دو دن بیٹھ کے اس کو بالکل تخلیے میں اس کو لکھیں گے کوئی پکھے نکال کے اس کو کوئی پہ ادھر سے پیچ لگاؤ ادھر سے پیچ لگاؤ کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ جو کیا کیونکہ جو کیا وہ ہے تو غیر قانونی تو یہ اس حوالے سے ہو رہی ہے پھر یہ بھی چل رہی ہے کہ کیونکہ جی ایٹی بنوا دی ہے کیونکہ مبینہ طور پر چیف صاحب نے کہا ہے کہ میرا ستیاں نازکار چھڑے ہیں انہوں نے سوچل میڈیا تھے کچھ کرو ان کا تو فوری طور پر حکومت نے جی ایٹی بنائی ہے تو اب وہ لسٹیں فائنل ہو رہی ہیں کس کس کو اٹھانا ہے کس کس کو کیا کرنا ہے یہ ایک سپیکولیشن ہے چیمگویاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں فیڈل کیپیٹل میں ہو رہی تو جناب یہ ساری صورتحال ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی آلانے کے بعد